احمد اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاہلہ وصحابہ اجمعین اما بعد آپ سب بچوں کا اور بڑوں کا بھی استقبال کرتا ہوں میں ہمارے پروگرام قرآل احمد اللہ ہم آج عبادہ سیریز کے اندر توبہ کے تعلق سے کچھ اور بہت ساری اہم باتیں دیکھیں گے سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ توبہ کا طریقہ جو ہم نے پہلے دیکھا تھا یاد ہے سب کچھ نمبر ون فیلنگ سید نمبر دو امیجرٹلی گناہ سے توبہ کرو بعد میں کریں گے رمضان میں کریں گے گلت بات گناہ کو چھوڑ دو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو ارادہ کرو کہ پھر سے کبھی انشاءاللہ نہیں کریں گے اور کسی کا حق لیے تو واپس کر دو انشاءاللہ اور نیک کاموں میں اپنے آپ کو بزی کرو کیونکہ اگر نیک کاموں سے زندگی کو تو پھر سے گناہ واپس آ جاتے ہیں اکی یہ سب بہت ڈیفکلٹ ہے کی ایزی ہے یہ ڈیفکلٹ لگ رہا ہے کی ایزی لگ رہا ہے نہیں ہے تو یہ ایزی لیکن بہت سارے لوگ کئی سارے گلت فہمیوں میں ہوتے ہیں اور وہ گلت فہمی کی وجہ سے وہ لوگ کہیں نہ کہیں جا کے ان کی گاڑی رک جاتی ہے بیچ میں ہی اور وہ اپنی سنسیر توبہ تک نہیں پہنچ پاتے اور زندگی وہ گناہوں کے ساتھ پھر گزرتی ہے اور پھر قیامت کے دن گناہوں کے ساتھ اللہ کا سامنا کرنا ہوگا آپ سب کے پاس آج ہے ایک ہارٹ اور یہ ہارٹ صرف سمجھانے کے لیے ہے ایک بات سمجھانے کے لیے ہے اور میں آپ کو سب سے پہلے ایک حدیث سنا رہا ہوں بہت دھیان سے سنیں گے آپ سب بچے بہت دھیان سے سنیں گے بڑے بھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دل پہ کالا نکتہ آجاتا ہے دل پہ کیا آتا ہے گناہ کرتے ہیں تو دل پہ کیا ہوتا ہے کالا نکتہ آجاتا ہے ثُمَّ اِذَا تَعْبَ پھر اگر وہ توبہ کرے وَنَزَا گُنَا کو چھوڑ دے فَسْتَقْ فَرَا مافی مانگے اللہ سے توبہ کرے گناہ کو چھوڑ دے اللہ سے مافی مانگے سقیر قلبہ ہو اس کا دل پھر سے چمک جاتا ہے وہ گناہ کا نکتہ کیا ہوتا ہے چلے جاتا ہے مٹ جاتا ہے دل پھر سے کیا ہوتا ہے مٹ جاتا ہے دل کیا ہوتا ہے پھر سے کلین ہو جاتا ہے لیکن اگر توبہ نہیں کرتا اور گناہ کرتا ہے یاد ہے نا گاڑی نیچے کی طرف آتی ہے وہ اور گناہ کرتا ہے تو اس کا دل میں اور کالے نکتے آتے ہیں یہاں تک ایک ٹائم آتا ہے کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے پورا دل کالا ہو جاتا ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذَلِكَ رَعْنَ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ یہی تو وہ زنگ ہے زنگ زنگ معلوم ہے زنگ دیکھا ہے ہاں ہاں کیا کہاں دیکھیں وہ لوکھڑ میں لوکھڑ پہ وہ جو زنگ لگتا ہے رست دل پہ زنگ کیسے لگتا ہے یہ دل پہ گناہ گناہ کالے نکتے کالے نکتے یہاں تک آکے کیا ہوتا ہے پورا دل کالا ہو جاتا ہے پورا دل کالا ہو جاتا ہے ذَلِكَ رَعْنَ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ یہی تو وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کیا نہیں ان کے دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے ان کے کیوئے کاموں کی وجہ سے جو کام کرتے ہیں اس وجہ سے کیا ہوتا ہے دل کو زنگ لگ جاتا ہے اچھا بتاؤ جس کا دل کالا ہو اس کے دل کو بہت اچھا لگتا ہے کیا خراب لگتا ہے خراب اچھا یہ کالا جو دل ہے پتہ ہے آپ کو ایکس رے مشینز ہوتی ہے یا سیٹی سکین ہوتے ہیں اس میں آئے گا کہ اس کا دل کالا ہے نہیں اس کے ہاتھ کا کلر کیسے ہے کالا آئے گا نہیں آئے گا کالا نہیں آئے گا لیکن یہ کونسا ہے یہ ایکس رے نہیں بتا سکتا ہے لیکن اللہ کے پاس جائیں گے تو دل کیسا ہے معلوم پڑتا ہے تو یہ سیٹی سکین میں نہیں آتا ہے ایکس رے میں نہیں آتا ہے لیکن دل کالا ہوتا ہے کس نے بتایا ہمیں کہ کالا ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا یہ حدیث سنان ترمیدی میں ہے حدیث کی سنت حسن ہے تو بچوں ہم نے دیکھا کہ ایسا دل کے ساتھ ہوتا ہے کس کے دل کے ساتھ جو گناہ کرتا ہے ہم سب کے ساتھ ہے نا اب ہم سب کو کیسا دل چیئے ساف دل چیئے اور ساف دل چیئے تو اس سے کیا کرنا ہوگا گناہ سے توبہ کرنا ہوگا سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ گناہ کرو ہی مت کالا نکتہ ہوگا تو مٹانے کی کوشش کرنا ہے اور نہیں مٹا پائے تو گندے دل کے ساتھ اللہ کے پاس جائیں گے تو صحیح طرح سے مٹانے کا طریقہ کیا ہے توبہ کرنا اور سب سے بیس طریقہ کیا ہے گناہ کرنا ہی نہیں گناہ سے بچنا گناہ سے بچنا کیونکہ کچھ لوگ کیا بولتے ہیں تھوڑا سا گناہ میں کرتا ہوں تھوڑا کرتا ہوں تھوڑا 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 پھر تھوڑا تھوڑا کر کے کیا ہوتا ہے پورا دل کالا ہو جاتا ہے تو یہ ٹریک پر نہیں جانا ہے ہمارے پاس آج ہے یہ چٹھیاں چٹھیوں میں سے آپ کو ایک چٹھی نکال کے مجھے دینا ہے آپ سب کو ایک دل دیا گیا ہے یہ دل کے اوپر تین کالے نکتے ہیں یہ جو چٹھی میں سوال ہے یہ توبہ کے بارے میں ہے آپ کو بتانا ہے یہ سوال پڑھ کر اس کے اندر جو بات دی گئی ہے اس میں کوئی غلط بات ہے یا نہیں ہے اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کا ایک ڈاٹ مٹائیں گے as a reward لیکن یہ ہماری گیم ہے صرف یہ ہماری صرف گیم ہے تاکہ ہم توبہ کا طریقہ سیکھ لیں انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں کس سے سٹارٹ کریں گے رائٹ سائد سے سٹارٹ کرتے ہیں ہاں چلو ایک چٹھی نکالو چٹھی میں یہ ہے سوال کوئی ہے جو نماز نہیں پڑھتا آپ سب کو جواب دینا ہے ابھی آپ سب کو ابھی جواب نہیں دینا نماز پڑھنا چاہیے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کہتا ہے نماز نہیں پڑھتا ہے نماز نہیں پڑھتا ہے صحیح غلط ہے کیا غلط ہے آپ بتا سکتے ہیں فیلنگ سیڈ نہیں کہاں پہ رونگ ہے وہ کیا غلط کر رہا ہے وہ کیا استغفر اللہ استغفال نہیں استغفال فرم انٹینشن ناٹ ٹو ریپیٹ سن گناہ کو ریپیٹ نہیں کریں گے کریں گے نہیں یہ انٹینشن اس کے پاس ہے نہیں مطلب یہاں پہ فیل ہو رہا ہے وہ نہیں اوکے تو کہاں فیل ہو رہا ہے سب صحیح ہے وہ طوبہ تک پہنچ رہا ہے اس کے طوبہ ہے نماز بھی نہیں پڑھتا ہے اس میں سٹاپ دہ سن گناہ روک رہا نہیں ہے کہ انہیں نماز پڑھنا شروع نہیں کر رہا لیکن آپ نے جواب تو صحیح دے دیئے بالکل صحیح جواب آپ کے لئے ایک چوکلٹ اور آپ کا یہ کیے مد گیا ایک پسن ہے وہ کہتا ہے توبہ توبہ اور اپنے گال کو پیٹتا ہے لیکن دل میں کچھ نہیں ہوتا تو اس کی طوبہ صحیح ہے نہیں صحیح ہے کہاں پہ فیل ہو رہا ہے وہ فیلنگ سید فیلنگ سید میں very good mashallah یہ ہے آپ کا بالکل صحیح جواب آپ کے لئے بھی ایک چاکلٹ اور ایک black dot minus آپ کی turn کوئی ہے جو کسی کے ونڈو کو توڑ دیتا ہے ونڈو پین ہے نا توڑ دیتا ہے اور اسے بہت برا لگتا ہے فیلنگ سید لیکن اس کے پاس ہمت نہیں ہے کہ جا کے بولے ہمت نہیں ہے ڈر رہے نا جائیں گے تو انٹی انکل ڈانٹیں گے تم نے میں ونڈو پین توڑ دیا تو وہ اس کے اندر ہمت نہیں ہے کیا اس کی توبہ کمپلیٹ ہے نہیں کیوں کمپلیٹ نہیں ہے کیا چیز مس ہو رہی ہے یہاں پہ یہاں پر حق ریٹرن کرنا وہ ریٹرن نہیں کرتا ہے نہیں اس کی در کی وجہ سے اس کی توبہ کمپلیٹ نہیں very good بلکل صحیح جواب بہت اچھا جواب mashallah میرا بس اگر چلے تو مجھے تو ایسا دل چاہ رہا ہے دو دو مٹا دوں لیکن بلکل صحیح جواب very good mashallah اب آپ کی turn کوئی استغفر اللہ کہہ کر کسی اور کی چوکلیٹ کھاتا ہے چوکلیٹ لے کر جیسے یہ ہے آیاں کی چوکلیٹ اگر آپ اسے استغفر اللہ لے کر کھا لو تو اس کی توبہ کمپلیٹ ہے کہ نہیں استغفر اللہ اللہ مجھے معاف کر دے صحیح ہے غلط ہے غلط کیا غلط ہے اس میں استغفر اللہ اسے بہت برا لگ رہا ہے لیکن وہ کھا لیتا ہے چوکلیٹ استقفار استقفار کیا نا اس نے form intention to not repeat the sin یعنی گناہ فر سے repeat نہیں کرے گا فر سے repeat نہیں کرے گا وہ تو ابھی ہی کر رہا ہے چوکلیٹ لے کر استغفر اللہ بول کے کھا رہا ہے کر سکتے ہیں ایسا کسی کی چوکلیٹ لے کر استغفر اللہ بول کے کھا سکتے ہیں معافی توبہ تو کر رہا ہے توبہ سے گناہ ماف ہو جاتا ہے صحیح ہے غلط ہے غلط ہے کہاں غلط ہے فیلنگ سید فیلنگ سید وہ اس کو سید فیل ہو رہا ہے فیلنگ سید استغفر اللہ کھا رہا ہے ہم یقیتلی ہم یہاں پہ نہیں ہمیدیتلی ہمیدیتلی استغفراللہ ہم گناہ کرتے ٹائم پہ فورن ہمیدیتل استغفراللہ وہ کھا رہا ہے ہم بتاو کہاں پہ رہا ہوں گے اِمیدیتلی ہمیدیتلی کر رہا ہے وہ پاس اوراem اس میں ہمیدیتلی میں بھی پاس ہو رہا ہے پھر کہاں پہ 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 وہ تو بعد میں بلے گوڈیت باد میں کروں گا میں انشاءاللہ پہلے بھی چوکلٹ تو کھا لو پھر کہاں پہ مستیک ہو رہی ہے اس سے جلدی بتاؤ نہیں stop the sin stop the sin اس نے stop کیا sin کو sin stop کیا کیا sin کر رہا ہے وہ کیا گناہ کر رہا ہے چوکلٹ کھا رہا ہے کسی اور کی پہلے بول رہا ہے استفرول استفرولا اور کھا لے رہا ہے تو یہ نے sin stop کیا اس نے یہاں پہ فیل ہو رہا ہے وہ بلکل صحیح جواب آپ کا بھی ایک تھوڑا time لگا لیکن صحیح جواب دیئے چلی ابھی turn آپ کی کوئی کہے کہ I will do توبہ from ramadan میں ramadan میں توبہ کروں گا صحیح غلط ہے کیا غلط ہے استقفاد کرے گا na ramadan میں feeling sad immediately immediately کا مطلب stop the sin گناہ کو stop کر دینا نہیں کہ میں ramadan immediately یہاں پہ فیل ہو رہا ہے اور sin بھی نہیں stop کر رہا ہے استقفار بھی نہیں کر رہا ہے یہی پہ فیل ہو گیا وہ صحیح جواب بلکل صحیح جواب اور آپ کو ملتی ہے ایک اور سی چھوپ اوکی اب آپ کے لئے کوئی کسی کی چیز لے لیا ہاں کوئی چیز لے لیا جیسے مثال کے طور پر یہ میری پہن ہے آپ میری پہنے آپ نے لے لیا اور بولے sorry اور sorry بول کے لے لیا ہاں واپس نہیں دیئے صحیح غلط ہے sorry تو کہا نا یہاں تھا نا sorry تو sorry تو کہا تو توبہ صحیح غلط ہے غلط کیا غلط ہے اس میں feeling sad immediately کہاں پہ wrong ہے نہیں نہیں آپ مت کرو آپ میں آپ کی طرح نہیں ہے feeling sad feeling sad لیکن بولیں sorry I'm sorry sorry بول کے چیز لے سکتے کسی کی ہاں لے لیے sorry بول دیے اگر اس نے معاف کیا یا نہیں کیا ہاں بہت important ہے لیکن کسی کا حق لے رہے ہیں ہاں کہاں پر black returning the right حق return کرنا بالکل صحیح جواب ہاں بالکل صحیح جواب mashallah very good اب ہے تمہاری turn آیاں کی ایک پسند گناہ کرتے ہوئے جیسے کئی لوگ film دیکھنا معلوم ہے حرام ہے غلط ہے اس میں گناہ ہوتا ہے استغفر اللہ بول کر گناہ کریں ہاں استغفر اللہ بول رہے ہیں تو توبہ کمپلیٹ ہے نہیں کہاں پہ مس ہو رہا ہے یہ stop the sin پہ stop the sin پہ ملا کر رہے ہیں mashallah very good mashallah آپ کو یہ چکلٹ کے ساتھ ساتھ ایک پینسل بھی ملے گی کیونکہ آپ نے جلدی جواب دیا mashallah اور ایسے ہی ہونا چاہیے آپ سب کو آپ کو پاپک بھی ہونا چاہیے آپ کو پاپک بھی ہونا چاہیے آپ کو پاپک بھی ہونا چاہیے ماشا اللہ مرح وہ اپنی چھوٹی بہن کو بولی کرتا ہے مطلب پریشان کرتا ہے پریشان کرتے ہیں نا چھوٹے بڑے بڑے بڑی بہن چھوٹے بچے کو پریشان کرتے ہیں اور بلے sorry اور پھر بھی پریشان کریں بار بار پریشان کریں توبہ complete ہے sorry بول رہے نا وہ ایسا نہیں sorry نہیں بول رہے ایسا نہیں بول رہے ہیں صحیح ہے غلط ہے کیا غلط ہے فام intention not to repeat the sin ماشاء اللہ very good آپ کو بھی ایک چوکلٹ کے ساتھ ساتھ ایک پینسل کیونکہ آپ نے جلدی جواب دیا اب سٹارٹ ہو رہا ہے ہمارا لاسٹ راؤنڈ لاسٹ راؤنڈ دیکھتے ہیں کہ آپ یہ سوال کا جواب صحیح دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں کسی کے امی کہتے ہیں یہ چوکلٹ یہاں سے مت کھانا لیکن چوکلٹ وہاں سے مسیم ہو جاتی گائب ہو جاتی ہے کوئی بچہ ہے جو کھاتا ہے لیکن اسے بہت برا لگتا ہے کہ میں نے کیوں ممی کی بات نہیں معنی تو توبہ کمپلیٹ ہوئی کے نہیں ہوئی 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 نا کہ نہیں ہوئی ہوئی اس نے چوکلٹ لے کے کھا لیا اس کو بہت برا لگ رہا ہے کہ مجھے نہیں کھانا چاہا تھا لیکن اس کے بعد میں کچھ بھی نہیں کیا بس اتنا برا لگا یہ والا کیا ہوا کے نہیں ہوا ہوا مطلب امیجیٹلی اس کو برا لگا and he felt sad feeling sad نہیں استقفار اللہ سے معافی مانگنا اور پھر اللہ سے معافی مانگنا اللہ معاف کر دے میں نے امی کی دیوی چوکلٹ کھا لی ابھی نہ ممی کو پوچھے ہاں پھر کیا کریں ممی کی بات نہیں سنے تو صحیح کیا گلت کیا گلت اور پھر اس کے بعد میں امی سے معافی مانگے نہیں مانگا ان کو صرف دل میں برا لگ رہا ہے معافی مانگے تو اچھی بات ہے لے پھر معافی نہیں مانگے اور صرف دل میں برا لگا تو صحیح گلت ہے گلت تو توبہ کمپلیٹ ہوئی کی نہیں ہوئی ہوئی اچھا دیکھو اگر کسی نے اپنی امی کی دیوی چوکلٹ کھا لیے پوچھے بغیر اور معافی بھی نہیں مانگے صاری بھی نہیں بولے ہم امی کو جا کر بولے بھی نہیں کہ میں نے کھا لیے چوکلٹ ہاں تو توبہ ہوئی complete کی نہیں ہوئی نہیں ہوئی تو کہاں پہ کیا نہیں ہوا استغفار اللہ سے معافی مانگنا اللہ سے معافی مانگنا نہیں ہوا اور کیا نہیں ہوا ممی سے معافی نہیں مانگے ماشاءاللہ آپ ہمارے smallest contestant ہے اور آپ نے ہمارے اس سوال کا صحیح جواب دیا you have a shining heart ماشاءاللہ اوکے اب اگلا سوال آپ کے لئے ایک پرسن کہے توبہ توبہ اور کہہ کر کے اپنے گالوں کو پیتھے تو کیا یہ توبہ میں کافی ہے feeling sad feeling sad کا ہے نی لوگ اس کو صرف رسم بنا دی ہاں توبہ توبہ کر کے سب گناہ کرتے ہیں تو یہ feeling sad ہے یا نہیں ہے نہیں ہے very good ماشاءاللہ اسی کے ساتھ full shining heart آپ کا سوال ایک شخص کے پاس پیسے ہے طاقت ہے حج کرنے جا سکتا ہے لیکن نہیں جا رہا ہے صحیح ہے گلت ہے گناہ ہے کہ نہیں ہے لیکن اس کو بہت برا لگ رہا ہے دل میں توبہ کمپلیٹ ہوئی کیا نہیں ہوئی نہیں دل میں برا لگ رہا ہے feeling sad ہے پھر نہیں کیوں نہیں ہے توبہ کمپلیٹ کیوں نہیں ہے گناہ کر رہا ہے روک نہیں رہے اوکے تو کونسا سٹیج کمپلیٹ نہیں ہے بتائیے stop the sin stop the sin کیا sin ہے یہاں پر کہ حج کرنے نہیں جا رہے پیسے ہے طاقت ہے پھر بھی نہیں جا رہے sin میں ہے لیکن دل میں برا لگ رہا ہے تو توبہ کمپلیٹ ہوئی نہیں ہوئی تو آپ سب بچے انشاءاللہ یہاں دکھیں گے توبہ کرنے کا طریقہ ہاں انشاءاللہ ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب اور بہت قویق آنسر very good ماشاءاللہ آپ کو ملے گی چوکلیٹ اور چوکلیٹ کے ساتھ ایک اور پینسل very good ماشاءاللہ last question عبداللہ کے لئے کوئی کہے کہ میں جمعہ کے دن توبہ کروں گا انشاءاللہ جمعہ کے دن صحیح گلت ہے انشاءاللہ بھی بول رہا ہے انشاءاللہ میں جمعہ کو توبہ کروں گا صحیح گلت ہے گلت کیا گلت ہے کونسا رول بریک ہو رہا ہے استقفار استقفار کرے گا جمعہ کو انشاءاللہ ابھی نہیں کیا کرے گا جمعہ کو کونسا رول بریک ہو رہا ہے immediately فوراں کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے کب کرے گا وہ جمعہ کو کرے گا بالکل صحیح جواب اور آپ سب بچوں کے پاس ہے شائننگ ہارٹ اور ویسے شائننگ ہارٹ لے کر اللہ کے پاس جانا یہ تو ہے کھیلنے والا ہارٹ آپ سب کے ہے شائننگ ہارٹ اور ماشاءاللہ ہمارے سب بچوں کے ہو گئے شائننگ ہارٹ لیکن یہ تو ہے کھیلنے والا ہارٹ ہمارا ریال ہارٹ بھی شائننگ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے پاس جب ہم کیامت کے دن جائیں تو صاف دل جائیں گناہ کے بلینک ڈوٹس لے کر جائیں آپ کو توبہ کرنے کا طریقہ مل گیا انشاءاللہ ابھی یہ سب پتہ ہونے کے باوجود پھر بھی کچھ لوگ ہیں جو توبہ نہیں کرتے کیوں معلوم ہے وہ لوگ بولتے ہیں اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا کیا بولتے ہیں اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا ایسا بولتے ہیں یہ صحیح غلط ہے غلط اچھا یہ بتاؤ اگر کسی کے پاس بہت سارے گناہ ہیں یعنی اتنے سارے گناہ تو توبہ کر ستا ہے وہ اتنے ہوتا ہوں کر سکتا ہے نہیں اور اتنے ہوتا ہوں کر سکتا ہے اور وہ سیلنگ تک ہوتا ہوں کر سکتا ہے اور بلڈنگ تک ہوتا ہوں کر سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا لو اختاتم حتی تبلغا خطایاکم سمیں اگر تم اتنے سارے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ گئے اتنے سارے گناہ ہیں اس کے پاس پھر اس کے بعد تم اللہ سے معافی مانگ لو سچے طور پر تو اللہ معاف کرے گا پتہ ہیں آپ کو اگر کوئی انسان ہوتے ہیں جو غلط راستے پر جاتے ہیں ایک آدمی تھا جس نے کتنے مرڈر کیا تھا معلوم ہے 99 مرڈر کیا تھا مرڈر کا مطلب 99 لوگوں کا مرڈر کیا تھا اور پھر اس کو دل میں احساس ہوا کہ میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کتنے سارے لوگیں غلط کام کرتے ہیں معلوم ہے آپ کو دنیا میں سے بچھے لوگ رہتے ہیں نہیں دنیا میں برے لوگ رہتے ہیں کی نہیں رہتے ہیں اگر کوئی بہت برا ہے بہت برا ہے لیکن اس کو اچھا بننا ہے تو بن سکتا ہے وہ وہ اللہ سے معافی مانگ سکتا ہے وہ سنسیر طوبہ کر سکتا ہے کر سکتا ہے yes کر سکتا ہے تو بچوں یاد رکھو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا کہ اللہ معاف نہیں کرے گا ایسا کبھی نہیں سوچنا کتنے سارے لوگ اس میں مایوس ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ معاف نہیں کرے گا لیکن یہ سیئے غلط ہے غلط ہے کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بلکل صریح جواب ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ غفور ہے غفور الرخیم ہے رخیم ہے ماف کرنے والا ہے اور ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں قرآن کی ہر صلی اللہ کے بگنی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو مہربان ہے رحم کرنے والا ہے انسان ماف نہیں کرتے ہیں انسان ہوتا ہے نہ ماف نہیں کرتے ہیں لیکن اللہ ہے نا معاف کرتا ہے لیکن تمہاری توبہ توبہ تناسوہا سنسیر ہونی چاہیے نقلی توبہ نہیں چلے herman اللہ تعالی کے پاس نقلی توبہ چلے کی نہیں اللہ تعالیٰ کو سب کچھ بتا ہے کیا نہیں بتا ہے العليم ہے وہ دل کے حال کو جانتا ہے کیا نہیں جانتا ہے کہ ہمائے دل میں ہم لوگ اللہ کو چیٹنگ کر سکتے ہیں اللہ کو جھوٹ بول سکتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ کو تم آلوں میں نا سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تم لوگ بچوں کبھی بھی زندگی میں مایوس نہیں ہونا مطلب یہ منت بولنا اللہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ معاف نہیں کرے اللہ معاف کرنے تیار ہے لیکن ہمارے دل میں سچائی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا سورہ حجر میں کون اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے سوائے دال لون جو گمراہ ہو گئے جو صحیح راستے سے بھٹک گئے وہی لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں کون مایوس ہوتے ہیں بھٹک جاتے ہیں وہ لوگ مایوس ہوتے ہیں اچھے لوگ مایوس نہیں ہوتے ہیں مایوس یعنی کا مطلب مایوس کا مطلب کیا ہے مایوس کا مطلب کیا ہے ایسا مایوس یعنی disappointed یعنی اللہ معاف نہیں کرے گا اچھے لوگ مایوس نہیں ہوتے ہیں سر دال لون جو ہوتے ہیں جو گمراہ ہو گئے وہ لوگ مایوس ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اس وجہ سے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گے بچوں پتا ہے آپ کو دنیا کے اندر جو اتنے سارے برے برے لوگ ہیں وہ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ ماف کرنے تیار ہے لیکن وہ صرف سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے مافی مانگے اور واپس آ جائے وہ واپس آنے تیار ہے تو اللہ ماف کرنے تیار ہے آج کا ہمارا لاست پوائنٹ اور وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کب تک ماف کرتا ہے ایک انسان کو کب تک کب تک جب تک کب تک جب تک انتقال نہ ہو جائے مر گئے اس کے بعد اللہ سے بل سکتے ہیں اللہ وہاں آف کر دیں مجھے اب قبر میں جا کے بول سکتے ہیں اللہ کو مرے وہ لوگ بول سکتے ہیں زندہ لوگ بول سکتے ہیں لیکن ایک اور بات یاد اکھنا جب انسان کی جان نکل رہی ہوتی ہے وہ ٹائم پہ بھی توبہ نہیں کر سکتے ہیں جب جان نکل رہی ہوتی ہے اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ جان نکلتے ٹائم پہ غرغرات شروع ہو جائے تو اس سے پہلے تک اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کرنے تیار ہے آپ کو پتا ہے فیرون نے جب دیکھا کہ وہ ڈوب رہا ہے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تب اس نے کہا ہاں میں ایمان لائیا موسیٰ کے رب پر لیکن بہت لیٹ ہو گیا تھا تو کب تک چانس ہے جب تک ہم لوگ زندہ ہیں تب تک ہم اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں لیٹ نہیں کرنا گناہ ہو گیا تو لیٹ نہیں کرنا کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے یہ نہیں بولنا میں آسمان تک گناہ کروں گا پھر اللہ سے معافی مانگ ہوں گا کیونکہ ہو سکتا ہے بیچ میں ہی انتقال ہو جائے گا اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا اور ایک بات ہے جب قیامت کا دن کی کچھ بڑی بڑی نشانیاں آ جائے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج ویس سے نکلے گا اور جب دابت الارڈ جو زمین کا جانور ہے جب یہ جو نشانیاں اللہ کی آئے گی تو وہ ٹائم پر توبہ بندے کی قبول نہیں ہوں گی تو توبہ کے لیے لیٹ نہیں کرنا چاہیے توبہ میں اللہ سے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور یہ کچھ باتیں تھیں بس یہیں پہ ہم آج کی اس پروگرام کو روکتے ہیں ہم سب کے سب ارادہ کریں کہ ہم اپنے گناہوں سے اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں اور گناہوں سے مغفرت طلب کریں اللہ سے معافی مانگ لیں اللہ معاف کرنے تیار ہے کیا ہم لوگوں کو معافی چاہیے نہیں چاہیے ہم لوگوں کو معافی چاہیے نہیں چاہیے ہم لوگوں کو اپنا صاف دل لے کر جانا ہے اللہ کے پاس یا گندہ کالا دل صاف دل لے کر جانا ہے یہ مثال تھی ایک گیم تھی لیکن اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صاف دل اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونے کی توفیق دے قیامت کے دن کی کامیابی ہم سب کو دیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گناہوں کو چھوڑ کر نکی کا راستہ لینے کی توفیق دے ہم اسی ارادے سے اسی دعا سے آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں دیکھتے رہی ہے ہمارا پروگرام اللہ تعالیٰ و السلام السلام علیکم و رحمت اللہ سلام علیکم و رحمت اللہ